پاکستان ڈیموکریٹک موبنڈ کا پشاور میں پاور شو جلسے کی تیاریاں پارٹی پرچموں کی بہار رہنماوں کا جلسہ گہہ کا دورہ تیاریوں کا جائزہ لیا سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمن نے کہا جلسہ تاریخی ہوگا حکمرانوں کے ہوش اڑیں گے ملک میں ناجائز حکومت سب سے بڑا کرونا ہے حکومت کو کسی محاص پر چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے 26 نومبر کو لارکانا اور 30 نومبر کو ملتان میں جلسے کا اعلان مزیراعظم اپوزیشن پر برس پڑے جلسے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے ٹوئٹ میں لکھا پی ڈی ایم کے رہنما وہی ہیں جو سخت لوگ ڈاؤن چاہتے تھے اب یہی رہنما لا پروائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کرونا پھیل رہا ہے اور یہ عوام کی صحت سے کھیل رہے ہیں لوگ ڈاؤن کا طلاق صرف جلسوں پر کرنا منافقت ہے خرم دستگیر کی آج نیوز کے پروگرام روبرو میں گفتگو علی محمد نے کہا کرونا کے باعث جلسے جلوس موخر بھی کیا جا سکتے ہیں ان سی او سی کے سفارش کے بعد خان صاحب نے جلسوں پر پابندی لگائی زاہد خان نے کہا حکومت کی عجیب سی منطق ہے پشاور میں پریس کانفرنس کرنے والے وزراء نے کیا ایس او پی سپالو کیے حکومت کھلی فضا میں شادی کی اجازت دے سکتی ہے تو جلسے کی کیوں نہیں دے سکتی پشاور جلسے میں ایس او پیس پر مکمل عمل کریں گے سیکریٹری طلاق پی ڈی ایم میاں افتخار حسین کی آج نیوز کے پروگرام دس وچ سنہ بچہ میں گفتگو مکمل انٹرویو دیکھئے آج رات دس بجے صرف آج نیوز پر خیبر پختونخواہ حکومت کا پی ڈی ایم کے پشاور جلسے میں رکاوٹ نہ ڈالنے کا اندھیا کامران بنگش نے کہا جلسے کے بعد کرونا صورتحال ابتر ہوئی تو کاروائی کریں گے تیمور جھکڑا نے کہا سیاسی جلسوں سے کرونا صورتحال مزید تشویشناک ہو رہی ہے اپوزیشن ملکی معیشت اور عوامی صحت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں عوام قلعہ پروائی ملک میں کرونا کا سیلاب لے آئی دوہزار آٹھ سو تینٹالیس نئے کیسز ریپورٹ مزید بیالیس افراد جان سے گئے ملتان بسٹرک کورٹ کے سیول جج عبدالواجد کرونا کا شکار سیول جج کی عدالت سین آزاد کشمیر میں آج سے چودہ دن کا لوگ ڈاؤن مارکٹیں بازار سب بند کرونا وائرس کے باعث کراچی کے مختلف ازلا میں مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ زلہ وستی میں عزیز آباد کریم آباد شادمان ٹاؤن سمیت چھبیس علاقوں میں مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن جنوبی میں خیابان مومن بدر اتحاد اور بات آئی لینڈ کے مخصوص علاقے شامل کورنگی کے ساتھ علاقے بند زلہ غربی کے دو علاقوں میں بھی مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن متاثرہ علاقوں میں کریانہ اور میڈیکل اسٹورز کھلے رہیں گے سندھ سرکار کی پہلے اسکول بند کرنے کے زید اب اسکول نا بند کرنے کی ٹھان لی اسٹیرنگ کمیٹی کے اجلاس میں سندھ بھر میں اسکول بند نا کرنے کی تجویز موسم سرما کی تاتیلات بھی نہیں ہونی چاہیے وزیر تعلیم سعید غنی کا ٹوئٹ کہہ حتمی فیصلہ وزرائے تعلیم کی اجلاس میں 23 نومبر کو کیا جائے گا آج نیوز بنا والدین کی آواز مستقبل نہیں بلکہ زندگی بچائیں اسکولز نہیں گھر پر ہی بچوں کو پڑھائیں والدین بچوں کو اسکول بھیجنے سے خوف زدہ پریشان حال والدین نے حکومت سے اسکولز بند کرنے کی اپیل کر دی باہر آتے ہیں کوئی نہ کوئی ایفیکٹ ہوتے ہیں جرسیم وغیرہ سے تو ان کو کچھ دیر کے لیے کلوز کرنا چاہیے مجھے رکھتا ہے اسکول بند ہونے چاہیے کیونکہ بہت زیادہ لیٹ دوڑ ہو گئی ہے میری بیٹی خود تازین پاد آئی ہے اسی وجہ سے آئیے پاپا کرونا گلگت بلتستان کے حلقہ تھری میں پولنگ آج ہوگی تیاریاں مکمل 21 امیدوار میدان میں پولنگ صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہ گی ستتر پولنگ اسٹیشن قائم زلہ غزر کے پولنگ اسٹیشن گندائی میں بھی دوبارہ ووٹنگ ہوگی بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان کا بھارتی وزیراعظم کے پاکستان مخالف الزامات پر شدید احتجاج ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کسی بھی فالس فلیگ آپریشن میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی پاکستان پہلے ہی ناقابل تردید ڈوزیر جاری کر چکا ہے نواز شریف ایک سزایافتہ مجرم ہے برطانیہ قوانین کے مطابق سزایافتہ شخص کو ڈیپورٹ کر سکتا ہے پاکستان سے تین افراد برطانیہ کے حوالے کیے جا چکے ہیں مشیر داخلہ شہزاد اکبر کی آج نیوز کے پروگرام آج رانہ مبشر کے ساتھ میں گفتگو کہا میاں صاحب ایک خاص اجازت سے برطانیہ گئے ہم ایکسکرار ڈیٹیشن ٹریٹ کے تحت نواز شریف کو لا سکتے ہیں حکومت پنجاب کا لاہور کو بھی کراچی کی طرز پر ازلہ میں تقسیم کرنے کا فیصلہ لاہور کو چار ازلہ میں تقسیم کرنے کی تجویز وزیرعالہ پنجاب کی زیر صدارت وزیرعالہ نے عملی اقدامات کے لیے مکمل ایکشن پلین مانگ لیا کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت نے نوجوان مقصود قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا مرکزی ملزم اے ایس آئی تاریخ کو سزائے موت اور دو لاکھ روپیت جرمانہ لوائقین کو دینے کا حکم مفرور آشیخ حسین چاچڑ کے تاہیات وارن گرفتاری جاری پولیس نے دو ہزار اٹھارہ میں رکشے پر فائرنگ کر کے نوجوان مقصود کی جان لے لی تھی اور اسے مقابلہ قرار دیا تھا اٹک میں چھ سالہ ہزیرعالہ قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ایڈیشنل سیشن جج کا ملزم عبدالحی کو سات سال قید با مشقت عمر قید اور سزائے موت کا حکم ملزم نے گزشتہ سال حزیفہ کو زیادتی کے بعد قتل کیا تھا بچوں سے زیادتی کے واقعات روک نہ ہوں گے وزیراعظم نے جلد قانون سازی کی ہدایت کر دی قانونی ٹیم کا اجلاس آرڈیننس سمیت دیگر آپشن پر غور بہاولپور میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت ٹک ٹاک میں مصروف لیڈی ڈاکٹر نے بچے کو مردہ قرار دے دیا بچے کے والد کا کہنا ہے ڈاکٹر نے کاغذ پر انگوٹھے لگوائے اور کہا کہ بچہ مر گیا ہے بچے کو گھر لے جا رہے تھے کہ وہ راستے میں ہلنے لگا لودھرہ کا رہائشی محمد یاسین طبیعت خرابی پر بچے کو اسپتال لائیا تھا وزیراعظم کے مشیر انہیں غلط اطلاعات پہنچا رہے ہیں پاکستان کی کرنسی بھوٹان افغانستان اور سری لنکا سے بھی نیچے آگئی ہے سراج الحق کا بیان کہا ممکن ہے وزیراعظم کی اپنی معاشی حالت واقعی بہتر ہو گئی ہو ملک پر قرضوں کا کوہِ حمالیہ لاکر لات کر وزیراعظم قوم کو سبز باق دکھا رہے ہیں وزیراعظم صاحب آپ کی سختی سے کرپشن مزید بڑھ گئی نواز شریف اور زرداری نے جو لوٹا اسے چھوڑیں جو باقی ہے اسے بچا لیں مصطفیٰ کمال کا مشورہ کہ یوٹن نہ لیں بلدیاتی انتخابات کرائیں انتخابی اصلاحات کا خیر مقدم اپوزیشن سے ساتھ دینے کی اپیل وزیراعظم پنجاب کا ہر سال ہفتہ شان رحمت اللہ علمین منانے کا اعلان اہوان اقبال میں تقریری اور کوئیز مقابلے عثمان بزدار نے جیتنے والے طلبہ و طلبات میں انعامات تقسیم کیے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے لوس اور لا زوال محبت ایمان کا جز ہے نیشنل ٹی ٹوئنٹی خواتین چیمپینشپ آج سے راولپنڈی میں شروع ہوگی ایونٹ یکم دسمبر تک جاری رہے گا پرگر میں پانچ میں تھل جیپ ریلی کون جیتے گا اعلان آج ہوگا دوسرے راؤنڈ میں سٹاک اور ومن کیٹیگری کے مقابلے ہوئے دو خواتین سمی چھالیس ڈرائیورز نے ایک سو پانچ کلومیٹر ٹریک پر مہارت کے جوہر دکھائے